دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن سار على نحجه وستنى بسنته الى یوم الدین اما بعد معزز و مکرم ناظرین و حاضرین آج کی یہ نشست جس میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں یہ نشست چونکہ ہمارے صاحبزاد عبداللہ سعود ان کا اسرار تھا کہ رمضان کی مناسبت سے کچھ باتیں میں بھی گوشے گدار کرنا چاہتا ہوں تو آج کی نشست میں نے ان کے لئے خاص کی ہے اور اب ہم لوگ اس ننھے منھے بچے سے وقت کی مناسبت سے کچھ باتیں سننا چاہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ان ننھے منھے بچوں کو ایسے ہی دین کا دائی توحید کا عالم بردار کتاب و سنت کا حامل بنائے کہ مستقبل اور فیوچر میں یہ قوم کے لئے سماج کے لئے معاشرے کے لئے یہ سود مند اور کار آمد ثابت ہو سکیں تو اب میں عبداللہ سعود صاحب سے مخاطب ہوتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی چونکہ رمضان کا مہینہ یہ بس جلدی ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے تو ماہِ رمضان کی فضیلت کیا ہے اس تعلق سے کچھ آیتیں آپ کو اگر یاد ہیں تو آپ انہیں ہم لوگوں کو سنائیں جیہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ ذی انزل فيه القرآن فیه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَسُمْهِ وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَجَّامٍ اُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُذِيدُ بِكُمُ الْحُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بارک اللہ فی کم جزاک اللہ خیر رمضان کا روزہ جو اللہ تعالی نے امت محمدیہ پر فرض قرار دیا ہے تو رمضان کے روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے کیوں اللہ تعالی نے یہ روزہ فرض قرار دیا ہے انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اللہ تعالی نے فرمایا یا اجُّہَ الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُكَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورة البقرة آیت نمبر 183 اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقل بن جاؤ یعنی روزہ کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے آدمی تقوی شیار ہو جائے یہی نمطلب ہے جی ہے ایسے ہی چونکہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے اور لوگ رمضان کا روزہ رکھتے بھی ہیں تو رمضان کے روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے رمضان کے روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اس سسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من آدم بی متفق علیہ جس نے حالت ایمان میں عجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ ماف کر دے جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی یہ ہے رمضان کے روزہ رکھنے کی فضیلت کی ایک انسان اگر رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا بینیفٹ اس کا فائدہ اس کا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو ماف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق بخشے ایسے ہی رمضان کا مہینہ جب سایہ فغن ہو جاتا ہے تو ہر کلمہ وہ انسان بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کی اخثریت جو ہوتی ہے یہ پنجوختہ نماز کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ بابند ہو جاتا ہے اور اس کے پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو انسان نماز تراوی قیام اللہ جو پڑھتا ہے اس کے پڑھنے کا کیا عجر و ثواب اس کو ملے گا اس کی کیا خدیلت ہے بچھلے گنا ما فوجاتے ہیں عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی متفق علیہ الحمدللہ معلوم یہ ہوا کہ جب رمضان میں قیام اللہل اور تراوی کے احتمام کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو ابھی سے ہر کلمہ وہ انسان کو یہ عظم مسمم اور پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں ہم فرائز کی پابندی کریں گے وہیں پر ہم نوافل کی بھی پابندی کریں گے پنجوختہ نماز جیسے ہم پڑھیں گے ویسے ہم نماز تراوی کو بھی پڑھیں گے بہت سے بھائیوں کے سوالات آتے رہتے ہیں کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں ہم تراوی کیسے پڑھیں گے تراوی کا تو مسئلہ بڑا اہم ہے میرے دینی بھائیوں مسئلہ کچھ اہم نہیں ہے آسان ہے جس طریقے سے آپ گھر میں پنجوختہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لے رہے ہیں ایسے نماز تراوی بھی آپ گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے آپ کے بچے ہیں آپ گھر کے سرپرست ہیں آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے اگر آپ کو نہیں پڑھنے آتا ہے آپ کے بچے کو پڑھنا آتا ہے جس کو بھی پڑھنا آتا ہے اچھا پڑھ لیتا ہے وہ امامت کرے گا اس کے پیچھے جو بچے ہیں یا باپ ہیں یا بھائی ہیں یہ سب سب بنا لیں گے اور اس کے پیچھے ماں ہیں بہن ہیں بیٹی ہیں جو بھی ہیں وہ عورتیں سب بنا لیں گے اور اس طریقے سے سب بنا کر کے اور جماعت کے ساتھ ترا بھی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو چند ہی صورتیں یاد ہیں آپ کو پورا قرآن نہیں یاد ہے جس پانچ پارے یاد نہیں ہیں قرآن کی تیسے پارے ہیں کہ کچھ صورتیں یاد ہیں آپ انہیں کو برابر پڑھ سکتے ہیں حتیٰ کہ اگر انسان کچھ زیادہ پڑھنا چاہے تو قرآن کریم کو کھول کر کے بھی قرآن کریم کو دیکھ کر کے بھی یہ نماز تراوی میں اس کی تلاوت کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے صحیح بخاری کے اندر یہ سراحت موجود ہے کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام زکوان تھے اممہ آئیشہ نے ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تو قیام اللہ میں وہ اممہ آئیشہ کو قرآن کریم کھول کر کے اور وہ امامت کرتے تھے تو یہ سراحت موجود ہے اس طریقے سے یہ نماز تراوی گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ وہی ثواب جو آپ کو مسجد میں باجماعت تراوی کے نماز پڑھنے کامل رہا تھا انشاءاللہ نیت کی بنیاد پر وہی ثواب انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں گے وہی ثواب انشاءاللہ وہی عجر آپ کو یہاں بھی ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق وصے حضرت عبداللہ سعود چونکہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کی جو سعات ہوتے ہیں اس کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس کی جو لمحات ہوتے ہیں بڑے ہی قدر و منزلت کے ہوتے ہیں اور کیوں نہ قدر و منزلت کے حامل ہوں کیونکہ ماہ رمضان کی قدر عرش والے نے کی ہے رب السماوات والارض نے کی ہے کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اللہ تعالی نے اسی رمضان میں نازل فرمایا تو جب رمضان کے مہینے کی اتنی قدر و منزلت ہے اور وہ اوقات اور وہ لمحات بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں تو آپ اپنے جیسے ہم عمر کے بچوں کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان میں ان کو کیسے رہنا چاہیے کن باتوں کی ان کو ریائت کرنی چاہے کچھ آپ نصیحت کرنا چاہیں گے اپنے امہ ہی پنچ وقت نماز بات جامات گھر میں آدائیگی کریں نمبر دو گران کریم کی کثرت سے تلاوت کریں نمبر تین نماز ترافی بھی گھر میں پڑھنے کا احتمام کریں نمبر چار گران کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کنے نمبر پانچ والی جن کے ساتھ اس نے سلوک کریں نمبر چھے موبائل اور دیگر کھیل کوت کی چیزوں میں لگ کر اپنا وقت دائیں نہ کریں امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے عزیزم عبداللہ سعود سلمہو جو آج کی اس لائف پروگرام کے ذریعے اپنے ہم عمر کے بچوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ ایک انسان کو رمضان میں اپنا وقت کیسے گزارنا چاہیے اور کن چیزوں میں اپنی انرجی کو صرف کرنا چاہیے یقینا بڑی پیاری باتیں عبداللہ سعود نے اپنے ہم عمر بچوں کے لیے پیش کی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ صرف عبداللہ سعود جیسے کم سن بچوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ہم سب کے لیے ہے چاہے وہ جوان ہو بڑھا ہو اور مرد ہو یا عورت ہو حاکم ہو یا محکوم ہو غریب ہو یا عمیر ہو معاشرے اور سماج کے ہر مومن انسان کے لیے یہ نصیحتیں بڑی ہی گرا قدر ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ننھے منھے بچے کی ٹوٹے پھوٹے جملے کی شکل میں جو ہی نصیحت اس بچے نے ہمارے گوشے گزار کی ہیں ہمیں اس کو اپنانے کی توقی خطہ فرما اور ہم یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس طریقے سے رمضان مبارک کی ایک ایک سکن ایک ایک منٹ ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور یہ ہے کہ اپنا کوئی بھی وقت ہم رمضان مبارک میں ایسے ہی ضائع نہیں کریں بلکہ ہر لمحہ ہر سکن ہر منٹ ہماری کوشی سے ہی ہوگی کی ہر وہ کام کریں جس سے مولا ہم سے راضی ہو جائے جس سے مولا ہم سے خوش ہو جائے اور خوش ہونے کی بنیاد پر وہ مولا وہ پروردگار عالم آج یہ مسئیبت جس مسئیبت سے ہم دو چار ہیں کرونا وائرس کی بیماری جس کی لپیٹ میں دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک آ چکے ہیں اور یہ ہے کہ ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہے یہ جب ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا تو ہمارا رب یہ ہر چیز پر قادر ہے اسی کی مسیح سے یہ بیماری آئی ہے اور اسی کی مسیح سے یہ بیماری ختم بھی ہو جائے گی اور اسی کی ہم اپنے رب سے امید لگائے بیٹھے ہیں کیونکہ میرا رب آپ کا رب ساری کائنات کا جو رب جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے کہ جب عرش والا کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے سبحان اللہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو چیز ہماری نگاہ میں محال ہے اللہ کے ہاں کوئی چیز محال نہیں ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اس بیماری کو دنیا سے ختم کر دے اور ہماری اور آپ تمام لوگوں کی اس بیماری سے اور اس جیسے دیگر محل بیماریوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے وَصَلَى اللَّهُ وَالَى نَبِيْا مُحَمَّد وَالَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ وَالَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَالَبَرَقَالْتُ